قرآن شریف میں ہے یہ کہ ایک بیماری ایسی آئے گی جس کا نام کرونا ہوگا اور ہم لوگ ہمیشہ تیار رہے مضبوط رہے اور آپ یہ سوچ رہے کہ ہمیں کرونا سے ڈرا لیں گے لیکن موت آنا ہوگی کہیں پہ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں اس بیماری سے مت ڈر آئیے اللہ تعالی ہمارا بہت بڑا ہے غفر الرحیم ہے اس نے کرونا وائرس کو بھیج دیا ہے اس لیے کہ جو ہم لوگوں پہ ظلم و ڈھار آیا ہے نا اسی کو اللہ تعالی بلائے گا اب تو یہ وہ فیصلہ کرے گا کون رہے گا اور کون جائے گا ہم لوگ یہاں جھنڈ بنا کے کھڑے ہیں ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا کوئی بیماری نہیں ہوگی جو ڈرے گا اسی کو بیماری ہوگی ہم لوگ تو یہاں کھڑے ہیں حمد دینا چاہیے دعا دینا چاہیے ان عورتوں کو جو یہاں پر ٹائم دے رہی ہیں اپنا گھار اپنی گرستی چھوڑ کے لیکن ہمارا اللہ بہت بڑا ہے کرونا وائرس اسی لیے آیا ہے کہ اب یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون رہے گا اور کون جائے گا کرونا سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے سب کچھ رکھ کر ہم لوگوں کو سب کچھ پتا ہے کہ کرونا ایسی کوئی بیماری نہیں کرونا سے تو یہ لوگ ڈرے جن کو خود ڈر ہو ہم لوگوں کو یہ مضبوط ہی سے پتا ہے کہ کرونا کا مہنے قرآن کا مہنے کرونا اور یہ مجھے بہت پہلے سے پتا تھا کہ یہ کرونا آئے گا یہ ہمارے قرآن دسویں پارے میں تھا اور یہ تو کرونا ہے ابھی تو اس سے بھیانک بھیانک بیماریاں ہیں ان مہتی جی کو کیا پتا کہ ابھی اور کیا